ہم اس دنیا کی رونک ہیں ہم سے یہ دنیا جنت ہے ہم ماں ہیں ہم بہنیں ہیں ہم بیٹیاں ہم عزت ہیں کھیتوں سے کھلیاروں تک چولے سے ملو مشینوں تک اس راہ پہ ہمارے قدم پڑے ہر قدم کے نیچے عظمت ہے ہم اس دنیا کی رونک ہیں ہم سے یہ دنیا جنت ہے ہم سے یہ دنیا جنت ہے ایک مردبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عطا سے سوائے کیا کہ اے میرے پروردگار جب آپ اپنے بننے سے اوپوش ہوتے ہیں تو اسے یہ نام میں کیا اطا کرتے ہیں میرے رب نے جواب دیا میں اسے ایک بیٹی اطا کرتا ہوں موسیٰ پھر سوائے کرتے ہیں اگر آپ اور زیادہ خوش ہو تو اسے یہ نام میں کیا اطا کریں گے جواب مرتا ہے میں اسے ایک اور بیٹی اطا کروں گا اور ان بیڈیوں کے بہترین پر اغریش کرنے پر اس شخص کو جنر کی بشارت دی گئی سبحان اللہ اپنی تقریر کا آغاز اس عظیم حصے سے کرنا چاہوں گی اسے عورت کہتے ہیں آئین سے عالم انسانیوں کے علم بردار عورت وہاں سے وجود انسانیوں کی بمیان عورت پریسے رنائی کائنات کا نشان عورت اور تیزے تمہارے معاشرے کی پہچان عورت اے عورت جب تم دنیا میں آتی ہو تو ماں باپ کیلئے جنت کی گلیل بنتی ہو بیوی کی صورت میں اطاق سے کوئی جنتی ہو جاتی ہو اور جب ماں کے علم مقام تک پہنچتی ہونا جنت کو تمہارے قدموں میں ڈال دیا جاتا ہے اے عورت تجھے سلام ہے بلا شباہ تو ہی معاشرے کی پہچان ہے تم ہی ہو تو بہترین تربیت سے مرد کو معاشرے اس کا مقام اور اس کی پہچان دیباتی ہو اور وقت پڑھنے پڑھ اس کا دایاں بازو بند کر اس کے شانہ پشانہ چلتی ہو اے عورت تجھے سلام ہے بلا شباہ تو ہی معاشرے کی پہچان ہے تم ہی عرفات تم ہی زینب تم ہی مادر ملت اور تم ہی ہورنی زینب جو خود تو اس دنیا سے چلی گئی مگر اس مردو معاشرے میں نئے روح پھون گئی اے عورت تجھے سلام ہے بلا شباہ تو ہی معاشرے کی پہچان ہے اور آج بھی ہر میدان میں اپنے لہان بنواتی ہو تم مولنم بھی ہو تم مسیحہ بھی ہو وقالت بھی کرتی ہی منصف بھی ہو اور سچ تو یہ ہے کہ ہر زمانے کی تم رگے جان ہو اے عورت تجھے سلام ہے بلا شباہ تو ہی معاشرے کی پہچان ہے چودہ سجلوں پہلے موسر انسانیت میں صرف اٹھا کر جینہ کا حق دیا تھا تم ختیجہ کے جیسے تاجر ہوئی زینب کی طرح بھی اپارے جی تم اے عورت تجھے سلام ہے بلا شباہ تو ہی معاشرے کی پہچان ہے